اس کو مطلب یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں میں ذرا ریپیٹ کرنے لگا ہوں اس کو ہم ڈیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں ان ٹوٹو ان ٹوٹالیٹی جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں فیل کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یا جو کچھ بھی اگزسٹ کرتا ہے اچھا یونیورس کے بارے میں مطلب شروع میں ایک تھیڑی آئی وہی آج تک چل رہی ہے سب سے زیادہ ویلڈ فیری وہی سمجھی جاتی ہے بگ بینگ فیری یہ کہتی ہے کہ سارے کا سارا میٹر جتنا اس وقت ہیونلی بارڈیز کا موجود ہے سوری تو سیں یہاں پہ آج ایک ساتھ کوئی کنسٹرکشن چلو ہی ہے اور اس کی آپ کو تو پتہ نہیں آواز آری کہ نہیں آری بٹھ میرے اس نے ناکان اڑا دیا تو ڈسٹربنس ہے بہت زیادہ بارہ میں کوشش کروں گا فوکس رہے کہ آپ سے کچھ تین چار باتیں شیئر کر اب ذرا دھیان سے سنیں بگ بینگ تھیری یہ کہتی ہے کہ سارے کا سارا جو میٹیریل تھا that was concentrated at the single point جس کو وہ singularity بولتے ہیں یہ سارا اور immense density تھی اس کی اور پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے by any means اس کا temperature بڑھتا ہے اور اس کے اندر expansion start ہوتی ہے وہ ایسا ایسا بلون کی طرح پھیلتا ہے اور پھر expand ہونے کے بعد erupt ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ بکھرتا ہے اس وقت یہ elements نہیں تھے یہ سارے کے سارے neutron protons electrons elements جتنے ابھی آپ کے product table میں موجود ہیں یہ نہیں تھے پڑھنا شروع کر دیا ہے نہیں کس نے کہا میں ویسے باتیں دو تین آپ سے کر رہا ہوں کوئی نہیں پڑھے ہم اب لوگوں کو پڑھنے کے لیے کوئی button on کرنا پڑھتا ہے کیا پڑھائی شروع ہوگی تو یہ button دبا دیں نہیں نا سنیں notes لینے ہوتے نہیں جی نہیں لینے ہوتے احمد شاہ notes بھی بچے کوئی نہیں ابھی جو چیز لکھنی ہوگی آپ لوگوں نے جو چیز آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ چیز لکھ لیں یہ آپ کو book میں سے نہیں ملے گی آپ کی book already extracted notes ہیں ان کو further dilute کرنا ان کو further اس میں سے extract کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا quality notes ہیں بھائی ٹھیک ہے وہ books نہیں ہیں بس ان کے اوپر bookish form کا یوں سمجھے لگ گیا ہوا css کی mostly کتابیں صرف notes ہیں so ان کو مزید short مت کریں ان چیزوں کو ہاں جو چیزیں add اس پہ کرنی ہوگی میں خود آپ کو بتاؤں گا بچے یہ لکھو اور اس کو book کے ساتھ نتھی کرو page ساتھ چپکاؤ اپنے topic کے یا book کے اوپر لکھ لو جیسے کیسے بھی اسی notes کو آگے extend کرو یہ information کام ہے اس کو واقعا لے کے جاؤں i will just asking so that i can start making notes کوئی بات نہیں ہو کے ہو گیا اچھا جی تو واپس آتے ہیں یہ matter explosion کے بعد scatter ہوتا ہے پھیلتا ہے اور چار models دیے جاتے ہیں اس سے linked کہ ایک model یہ دیا جاتا ہے کہ future of the universe کیا ہوگا open model ہے کہ یہ matter اتنا نہیں ہے کہ اس space کو fill کر سکے لہٰذا یہ پھیلتا ہی رہے گا پھیلتا ہی رہے گا یعنی ایک expansion کا model ہے کہ that universe is expanding ٹھیک ہے جی اچھا اور وہ matter اسی thirst کے ساتھ ٹھیک ہے جی وہ جو thrust ایک آیا ہے اسی کے ساتھ وہ اگلا ہے بیٹا ٹھیک ہے جی آگا فران علی قزلباش ہوا بچے ہوا گئے دو منٹ اچھا open model یہ کہتا ہے کہ یہ پھیلتی رہ گی ہمیشہ دوسرا model یہ کہتا ہے نہیں 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 یہ پھیلتی نہیں رہ گی close model جس کے آپ بات کر رہے ہیں contraction ہوگی contraction کے sense میں ہوگی کہ یہ ابھی جو پھیل رہی ہے تو یہ جو different heavily bodies ہیں کون کون سی ہیں stars ہیں planets ہیں moons ہیں کومیٹس ہیں dust and gases کے clouds ہیں جن کو آپ nebulas بولتے ہیں ٹھیک ہے جی black holes ہیں یہ ساری bodies یہ سارے کے سارے galaxies میں ہوتے ہیں آگا فران اچھا یہ جو سارے کے سارے heavily bodies ہیں یہ ایک دوسرے ان کی gravitational pull ہے یہ ایک دوسرے کو protect کرتے ہیں تو ان کی attraction کی وجہ سے یہ جو expansion ہو رہی ہے یہ آہستہ آہستہ slow down ہوگی پھر رک جائے رکنے کے بعد کیا ہوگا یہ forces واپس ان bodies کو کھینچیں گی اور پھر یہ واپسی کا سفر ہوگا اور یہ close ہو جائے اسی singularity پہ واپس چلی جائے اچھا تیسرا model پہلا model open پھیلتی رہے گی ہمیشہ دوسرا model propose کیا کرتا ہے نہیں جی بالکل دانیال امران دوسرا model کیا کہتا ہے کہ یہ دوبارہ سے close ہوگی واپس ٹھیک ہے تیسرا model کیا کہتا ہے تیسرا model یہ کہتا ہے کہ یہ cyclic ہے اسی طرح سے پھر big bang ہوگا پھر یہ پھیلے گی پھر crunch ہوگا پھر یہ جڑے گی یہ cycle ہے یہ چلتا رہے گی ٹھیک ہے یہی اس کا future ہے اور پھر ایک model آتا جس کو static model بولتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں یہ سب بکواس ہے یہ universe ایسے ہی تھی جیسے ابھی ہے ٹھیک ہے جی نہ یہ اس طرح سے expand کر رہی ہے نہ یہ contact ہوگی we didn't have enough information کہ ہم یہ چیزیں deduce کر سکے وہ اس چیز کو نہیں مانتے یونیورس کے بارے میں پنگے شروع ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی بات ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہے اس میں کیا چیز اچھا جو ہم نیکیڈ آئی سے observe کرتے وہ آپ کو twinkling of stars moon نظر آتا ہے اور باقی ٹیم ٹیم آتے ہوئے چھوٹے چھوٹے spots نظر آت ہیں dots نظر آت ہیں آپ کو نہیں پتا ہو تم تم آت ہوا جو spot ہے that is a planet ٹھیک ہے جی that is a star that is asteroid moon وہ کیا ہے لیکن آپ ان سب کو stars کے نام دے رہے ہوتے ہیں چلیں خیر پھر آپ کو کچھ ان کے درمیان خالی جگہ نظر آتی ہے space نظر آتی اس سے بڑھ کے آپ کو اور کچھ نہ دیں یہ آپ آسمان ہیں یہ آپ کے اٹموسفیر کی جو پہلی لیئر ہے اس کے اندر ہی کنڈنسٹ ویپرز ہیں بس دوسری اٹموسفیرک لیئر اپنی اٹموسفیر کی دوسری لیئر سٹیٹر سویر میں آپ جائیں تو یہ کلاوڈز ختم ہو جاتے یہ آسمان نہیں ہے یہ کلاوڈز ہیں کنڈنسٹ ویپرز ہیں اچھا اس سے اوپر آپ دیکھتے ہیں تو جب آسمان کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو یعنی لائٹ اور ایبسنس اوپ لائٹ یہ دوی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ باقی آپ کو دارکنس نظر آتی ہے یہ نیکڈ آئی کی ابزرویشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں اچھا تینشن ہوتی ہے انسان سوچتا ہے کہ ان چیزوں کو میں دیکھوں ان کے اوپر غور فکر کرو ان سے آنے والی کوئی انفرمیشن ہے تو اس سے میں نوٹ ڈاؤن کروں کہ یہ کس طرح کے ہیں ان سے آنے والی انفرمیشن ہمارے پاس کوئی ویوز ہو سکتی ہے کوئی ریڈییشن ہو سکتی ہے تو وہ جب آپ تک پہنچتی ہیں آپ ان کو ریسیب کرتے ہیں ان کے کریکٹرز کو سٹڈی کرتے ہیں اور اس سے ان کے پروڈیوسرز کے بارے میں انفرمیشن ڈیوز کرنا شروع کرتے ہیں اچھا تو پھر آپ سہارا لیتے ہیں کہ ان کا ٹیلیسکوپ یعنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپ ہیں جو ان کو تاؤزن ٹائم بگر کر کے میگنیفائ کر کے یہ ہیونلی باریز کو دکھانا شروع کرتی ہے اس سے پہلے کہ آپ ان باریز کے بارے میں کچھ سوچنا شروع کریں اگر سیل کو پکڑتے ہیں ٹھیک ہے جی بیسکس کیا ہیں اس باری کی سیل کسی گھر کی یونٹ کیا ہے اچھا اسی طرح سے کسی ایلیمنٹ کا یونٹ کیا ہو سکتا ہے ایٹم ٹھیک ہے اچھا تو آپ کسی اس کے چھوٹے سے چھوٹے پارٹ کو پکڑتے ہیں جس سے وہ سمیہ اس بارڈی کے مطلق مل جاتی ہے اگر آپ یونٹ کو سٹڈی کریں تو اگر ہم اس یونیورس کی بارڈی کو اس یونیورس کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یونٹ ہم کس کو لیں گے کسی سٹار کو پکڑیں گے کسی پلانٹ کو پکڑیں گے کسی مون کو پکڑیں گے کسی میٹیورائٹ کو پکڑیں گے کسی ایسٹرائیڈ کو پکڑیں گے کسی کومیٹ کو پکڑیں گے دھومدار سٹار ہے ٹھیک ہے جی لائٹ یہ مصطفی عمران بچے لائٹ یہ تو یونٹ ہے دسٹنس کا میں جو یونٹ آف یونیورس آپ سے پوچھا جس بارڈی کا سمالیس یونٹ ایک سیل ہو گا ایٹم رضا ایٹم تو ایک ایلیمنٹ کا ہو سکتا ہے مثلا ایٹم آپ پکڑتے ہیں ہائیڈروجن کے بارے میں انفرمیشن دے گا ہیلیم یا سوڈیم یا باقی جو ایلیمنٹ ان کے بارے میں تو نہیں دے گا تو میں تو پوری یونیورس کو دیکھنا چاہ آپ کے جسم کا یونٹ سیل ہے جس کے اندر کئی ایٹم ہیں اور اتنی بڑی یونیورس کا یونٹ جو ہے بات نہیں بن بلاک میٹر سولر سسٹم ریڈییشن ایسٹرانومیکل یونٹ بچے یہ ایسٹرانومیکل یونٹ یہ دیسٹنس کے یونٹ سٹار نو آل ہیونلی باڈی اچھا یہاں پہ کچھ سنس بن رہی میٹر اینڈ انرجی نہیں یہ بھی بہت بیسک ہو جائیں اچھا مولیکیول نہیں یہ مولیکیول پھر اپنی باڈی کے لیے کیوں نہیں پکڑ جہاں تک مجھے یاد ہے بگ بین زائدہ نہ کر رہے ہیں سورج کتنی اوقات کب سے دانیال عمران موومنٹ بچے تو موومنٹ جو چیز سٹیٹک ہے جو موو نہیں کر رہی اس کے بارے میں کیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپلائے کریں مائنڈ جتنا سر you give us readings before our classes once we start going through the course امیر حمزہ میں نے آپ کو بک جو دیا بچے وہی پڑھنی آپ نے ہمین محمد عزیز انسان کو سمجھیں گے تو پوری یونیورس یہ تھوڑا فلسوفیکل ہو رہا ٹھیک ہے سائنٹیفک نہیں ہو رہا احمد شاہ سٹارٹس یار کوئی ایک بندہ تو بول دو شہریار عمران وارٹر سائن آف لائف لوج تو جس پلانیٹ پر وارٹر نہیں ہے وہ یونیورس کا پارٹ ہی نہیں ہے سپوز سن کے اوپر وارٹر نہیں ہے تو وہ یونیورس کا پارٹن یہ تماکے ایکسپلوزن جنگزیب خار ارث ارث ایک پلانٹ ہے کیا ارث کو سٹڈی کریں کہ تو سورج کے بارے پتہ چل رہے گا نہیں انٹائللی ڈیفرنٹ باڈی میٹر اور لیک آف میٹر میرا خیال اب بس کر دیں خدا کا باز انف ہو میں تھک گیا سٹوپ اینسٹائن او میرے سٹیفن آکنگز او ٹھہر جو بھئی سٹوپ کر دو احمد شاہ گلیکسی لکھ دی شکر ہے لو جی اینڈ پہ سب سے بہترین ہو گیا سٹوپ احمد تینک یو بچے اتنی بڑی یونیورس کو سٹڈی کرنے کے لیے بچے یونیٹ بھی اتھ نہیں بڑا ہوگا ہمیں کوئی ایسا یونیٹ چاہیے جو مور اور لیس وہ تمام چیزیں جس کے اندر موجود ہوں جو اس یونیورس کے اندر موجود ہیں فور ایکزامپل ہم گلیکسی کو دیکھیں کسی ایک سٹار کو پکڑوگے تو وہ سٹار کے بارے میں انفرمیشن دے گا پلانیٹس کے بارے میں نہیں میٹیورائٹ ایسٹرائٹ کو پکڑ لے لوگے تو وہ صرف ان کے بارے میں آپ کو انفرمیشن تو ہمیں ان سب کو انڈیویڈیلی دیکھنا یوں سمجھو یہ کسی ہیمن باڈی کے سیل کے اندر جس طرح آرگنلز ہوتے ہیں نیوکلیز میٹوکان ڈیا گالجی اپریٹرز ٹیک ہے جی رائیوزومز لائسوزومز ویکیوز یہ چیزیں جب اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اسی طرح ایک گالیکسی کو دیکھو گالیکسی کے اندر وہ تمام ہیونلی باڈیز موجود ہیں جب ہی تک ہم جانتے ہیں ایک گالیکسی کے اندر بلاک ہول بھی ہوتا ہے گالیکسی کے اندر سٹارز ہوتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں مونز ہوتے ہیں میٹیورائیڈ ایسٹرائٹس کومٹس دمدار ستارے وہ بھی موجود ہوتے ہیں ڈسٹ کے کلاؤنس بھی موجود ہوتے ہیں سپیس بھی موجود ہوتی ہے تو ایک گالیکسی کو اگر آپ پکڑوگے دس یونیورس ایس میڈ اپ آف یعنی ڈیفرنٹ گالیکسیز یہ مخت سولر سسٹم گیٹا گالیکسی کا ایک چھوٹا سا پارڈ ہے میں مصطفیٰ اندران اگر آپ لوگ کی انفرمیشن کے لیے اگر تھوڑا سا بناو بیٹے بلیک مارکر یہ بہت باریک ہے کچھ ایسا دیں جو تھوڑا جس کا برش آگے سے نا یوز ہوا ہو اچھا یہ آپ کی گالیکسی ہے میں سولر سسٹم سے مصطفیٰ بچے آپ کے لیے آپ یہاں رہتے ہیں نہیں یہ چل رہا بھئی یہ اور پتہ ہے یہ سولر سسٹم خیق ہو گیا اور ایک اور چیز سنیں اناف خیق اچھا سولر سسٹم کے اندر سولر سسٹم سے کنفیوز مات ہو سولر سسٹم میں ایک ستار ہے آٹھ پلانٹ سے اور ان کے مون سے اس کے علاوہ کومیٹس نہیں ہیں نیبولاز نہیں ہیں بلاک ہول نہیں ہیں یہ بھی کمپلیٹ ایسا باکس نہیں ہے جس کے اندر آپ کو پوری یونیورس کے تمام اوبجیکٹس ملیں لیکن ایک گیلیکسی کے اندر مل سکتے ہیں آپ جس گیلیکسی میں رہتے ہیں سو ویسے اوور آل گیلیکسی is the unit of the universe یہ یونیورس billions of galaxies سے مل کے بنی نہیں ہے ہنڈرڈ بلین سٹارز ہیں حسن احمد نہیں بچے یہ پرانی بات ہوگی ہے حسن اب بتا کتنے ہیں اب 400 بلین سٹارز ہیں کچھ بکس میں جو پرانی ہیں زاہد فاروخ جی بالکل مل کی ہے 200 to 400 بلین کی بریکٹ دی جاتی ہے ایک اور بات یاد رکھیں یہ جو چیزیں یا information آپ discuss کرتے ہیں regarding the universe یہ absolute نہیں ہے یہ definite knowledge نہیں ہے یہ assumptions ہیں یہ آپ کی بہت ساری limited knowledge ہے آپ اس کے بارے میں بچے یہ میرا کام نہیں ہے اسمان مطلب آپ لوگ کیا ایک دوسرے کی چیٹ پڑھ نہیں پا رہے اوکی ٹھیک ہے تو چلے میں تو پڑھ پا رہا ہوں میں تو آپ کے ایک کمنٹ کو پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ کنیکٹ اس میں بھی کچھ issues ہیں ڈسٹریکشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ایڈمن نے کیا میرا اس کو لینا دینا نہیں یہ policy matter ٹھیک ہے ہمیں ہمیں کوئی definite figure میں اس کی definite figure آپ کو نہیں دے پا رہا کہ ہماری galaxy کے اندر کتنی چیز ہے یہاں پہ تھوڑا اس کے بڑے ہونے کا اندازہ لگائیے گا expense کا اندازہ لگائیے گا آپ پریشان ہو جائیں گے سنیے گا 200 to 400 billion stars ہیں صرف ہماری galaxy milky wages کا نظر ابھی تک ہمارے knowledge کے مطابق اس کا یہ مضل نہیں سارے گن لیں ہم ٹھیک ہے آئے دن نئی discoveries ہو رہی ہوتی ابھی تک solar system کی پوری discoveries نہیں ہوئی یہ بھی آپ کو بتا سولر system میں آپ صرف moon پہ گئے اور اگلے marks پہ گئے رہتا ہے ان کے اندر موجود different heavenly bodies رہتی ہیں آپ نہیں پہنچے وہاں تک جو telescopic information آپ تک ہے وہ آپ share کرتے ٹھیک ہے میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہ چیزیں ہنڈرڈ بلین کوٹ کیا جاتا تھا آج سے دس سال پہلے کی بات اگر آپ کے پاس پرانی books ہیں یا پرانا data کسی نے wikipedia پہ ڈالا ہوا تو آپ کو ملے گا recent information کے مطابق کچھ books جو recent data سٹ 200 لکھتی ہے کچھ 400 لکھتی billion stars in only milky way ٹھیک ہو گیا اچھا so واپس آتے ہیں جو ہم باتیں کر رہے بھائی اس universe کا unit بھی اتنا ہی بڑھا اور اس کا unit ہم لیتے ہیں galaxy galaxy کے اندر کیا چیزیں ہوتی بھائی galaxy کے اندر سب کچھ موجود ہے black hole پھر repeat کر stars planets meteorites esterites nebulas and all these things یہ ساری چیزیں dust and مطلب کہ gas clouds comets اور space all the heavenly bodies جو آپ جن کو نام دے سکتے ہیں وہ سارے galaxy میں موجود ہوتے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ galaxy کو understand کر لیا جائے تو overall of universe کو understand کرنے کی طرف بڑھتے ہیں ایک تو یہ بات ہے اب دوسری بات میں نے کہا یہ billions of galaxies سمجھ بنا آپ اگر اس ایک اپنی galaxy کا چکر کٹنا چاہیں یہاں سے لے کہ یہاں تک اگر آپ جانا چاہیں اس پر diameter آپ draw کریں تو پیارے بھائی عزیزم آپ کو تقریباً one lakh light year distance cover کرنا پڑے گا ایک لاکھ light year light year سے مراد ہے یعنی سال تک موگ کریں کون سا سال ارث کا سال ارث کا سال کتنا ہوتا ہے 365 earth days مارس کا دن اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ اور ہوتی جوپیٹر کا اس طرح نہیں ہوتا جوپیٹر کا سال ایسا نہیں ہے نپچون کا سال سب سے بڑا میں یہ جتنے سال یا دن بتا رہو یا ارث کے بتا رہو ارث کا ایک سال 365 ارث کے days اور 6 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے 365 days and 6 hours کے برابر ہوتا ایک سال ایک لاکھ ارث کے سال اگر ہوں اور آپ روشنی کی سپیڈ سے موو کریں روشنی سے فاسٹ کچھ نہیں روشنی کی سپیڈ سے موو کریں تو آپ کو ایک لاکھ سال لگے گا اس کا ایک ڈائیومیٹر لگانے کے لئے یہ اتنی بڑی ہے milky way ٹھیک ہے جی تو name کیا ہے آپ کا میرا نام پوچھ رہے ہیں اچھا بہر سو وہ یوں سمجھے نا ہمارا ایک سٹوڈنٹ تھا میرا کلاس فیلو تھا میں نام نہیں ہم لیتا شاید اس کے علاقے کا نکل ہے وہ بچارہ جا کے پوچھے کہ تیری باتیں سر بتاتے ہیں اچھا ہمارا ہمارا لیکن رانہ صاحب دوست تھے ہمارے مومن کے رہنے والے اپنا سرگودہ 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 یونیورسٹی میں جب ہم آئے تو ہمارا لیکچر چل رہا تھا پروفیسر صاحب پھر ڈاکٹر عمر صاحب تو یہ میں ایکسر قصہ سناتا ہوتا ہوں تو ڈاکٹر عمر صاحب بیٹھے ہوئے تو آ کے انہوں نے بھی لیکچر سٹارٹ کرنا تھا تو رانہ صاحب نے بٹن کھولے ہوئے تھے لٹھے کا سوٹ پینا ہوا تھا اور نیچے جناب جوتا شوتا لمبے مو والا پین کے تو رانہ صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ رکھے تو بڑا انجوائے کر رہے تو موچھوں کو یوں بار بار کر رہے تھے رانہ صاحب اپنے موڈ میں رویٹھے ان کو یہ تمہیں یونیورسٹی فتح کرنے آیا یہ ہمارا پہلا یا دوسرا لیکچر تھا یونیورسٹی کے دس کنیکٹڈ can you repeat from the basic unit of galaxy زینب ابھی تک ہم نے صرف یہ discuss کیا زینب کہ یونیورس کا جو unit ہے وہ galaxy بس ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم نے کچھ دس کس نہیں تو stay connected آپ پریشان نہیں ہوں ہم ابھی بات شاہ رہے it's so overwhelming when you think about the size of the universe and how incredibly minute we are in comparison excellent یہ اگر کوئی سوچ لے تو یقین کریں کئی دنوں تک اس کے کئی مسائل ختم ہو جائے اور اس کو پتا میں کن مسئلوں کو مسئلہ بنا کر رہا ہوں میں یہاں پہ آگیا ہوں اس universe میں مجھے وجود مل گیا ہے اور اس کو دیکھنے کا اور یہاں اس planet کے اوپر چلنے پھرنے کا موقع مل گیا یہی بہت بڑی بات یہی بہت بڑی بات آپ کو وجود مل جانا اور آپ سومے جو ہم یہاں پہ چل پھر رہے ہیں تو اس کے بارے میں اگر ہم اپنی تخلیق یہ سوچیں کہ ہم ہیں یہاں پہ مطلب ہمیں تخلیق کر دیا گیا اور ہم اس اتنی بڑی unknown چیز کا جس کے بارے میں ابھی تک کوئی کچھ نہیں جانتا کہ اس کی حد کیا ہے یہ کہاں پہ انڈ ہوتی ہم اس کا part یقین نہیں آتا اچھا اور پھر اشرف المخلوقات ہیں جو believers ہیں ان کے لئے جو نہیں خدا کو مانتے میں ان کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے لیکن جو believers ہیں میں believer ہوں اس لیے میں emotional ہو کی بات مخلوقات میں اشرف ہیں بہتر ہیں میری میرا کوئی ایسا کام ہے کہ میں نظر تک نہیں آتا سولر سسٹم میں نظر نہیں آتا سولر سسٹم کے اندر آپ اتنے چھوٹ ہیں سن is not the center of milky sun is the only center of this tiny circle this tiny part solar system is galaxis سے 30 ہزار light year دور ہے اور اس کے اندر بہتہ کیا condition ہے یہاں پیارت ہے یہ تیسرے نمبر پہ آپ بیٹھ رہے ہیں یہ آپ ہیں اور اس کے اوپر بھی کیا سین ہے 71% یہ covered ہے with water 29% لینڈ ہے باقی سارا انڈر وارٹ ہے مرین لائف ہے آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جان ہے لائف ٹھیک ہے اچھا اس میں سے بھی آپ پتہ نہیں کس جگہ پہ کس چھوٹے سے کمرے میں رہتے رانہ صاحب اسی position میں بیٹھے ہوئے تھے تو پروفیسر عمر صاحب اللہ باقی ان کو خوش رکھے بڑے سخت پروفیسر انہوں نے آتے انہوں نے کوئی ایسے کر تمہیں پتہ یونیورس کتنی بڑی رانہ صاحب میں صاحب ہاں جی تم یونیورس کتنی بڑی ہے آپ کس چیز رانہ صاحب نو صاحب سوری صاحب تو اچھا تو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی گلیکسی کا نام آتا ہے جس میں تم رہتے ہو رانہ صاحب کو گلیکسی نہیں پتہ تھا تو نام کہا نہیں یہ بتاؤ کہ تمہیں سولر سسٹم کا پتہ ہے سولر سسٹم میں کون سا نمبر ہے ارث کا رانہ صاحب چکھو ان کہ یہ بتاؤ کہ ارث کے اوپر کتنے کونٹیننٹس ہیں سب نے گننے شروع کر دی سر ایک دو تین چار یہ تو حلق خوش برے حال سیٹ سے کھڑا اچھا تو تمہیں پتہ ایشیا کتنا بڑا ہے کتنے کنٹریز ہیں پاکستان کتنا بڑا ہے ایریا بتا سکتے سوری بیٹھے تو میں بتا سوری انہوں نے کہا تم سوچو کہ تم کتنے مایکرو لیول پہ تمہارا تکبر میں اس وقت سے دیکھ رہا تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے چھوٹے انہیں کی حد کوئی نہیں اور اس کے بڑے انہیں کی حد کوئی نے جس نے اس کو تقلیق کیا اور تمہیں پاؤں تھا رانو صاحب جناب بات سے کہتے ہیں یہ آر میں نہیں ہی کلاس تینی آج تو بات مخاد بندہ پیار نہ سمجھ آل اچھ خیار رانو صاحب ناراض ہوگا اگلا پورا مہینہ پروفیسر صاحب کہ پھر ہم گئے ہم نے سوری کہ ہم نیک سر آتے نہیں کلاس میں تو انسان پریشان ہو جاتا جب اس کے ایکسپینس کو سوچ دیں تو واست اچھا مثلا آپ اپنی گلیکسی کے کچھ فیچرز کو سٹیڈی کریں سو ایون دون نو آباوٹ میرین لائف آف میریانا ٹرینچ ڈیپیس پارٹ آف دور جی حسن احمد نیر آ پیسیفی آشن نیر فلیپین یہ 11 کلومیٹر ڈیپ ایک ٹرینچ ہے میریانا ٹرینچ پر دیپیس پارٹ آن دا آرد اس کی ڈیپ میں کیا کیا لائف ہے کون کون سے بین ہون ہیں جو کریپنگ وہاں پر لائف کون سی ہے آپ جانتے ہیں آپ جو سمندر کے بارے میں جانتے ہیں وہ پلینک ٹرین جانتے ہیں یا کچھ میمیلز اور فش کے بارے میں جانتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو ڈیپ اوشن کا نہیں پتا ڈاک ایرز ڈیپ اوشن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا موسیلی چیزوں کا نہیں پتا ہی اگر آپ کی یہی گیلیکسی چلیں جی اتنی ساری گیلیکسی میں سے اللہ نے آپ کو ایک گھر دیا اور اس کا نام ملکی وے ٹھیک ہے جی تو ملکی وے گیلیکسی کے ایڈریس اگر آپ نے بتانا ہو نا کسی کو تو آپ کیا بتائیں گے ملکی وے گیلیکسی لوکل گروپ آف گیلیکسی جس کے اندر یہ گیلیکسی لوکل گروپ آف گیلیکسی کے اوپر ایک کلسٹر آف گیلیکسی ہے اس میں یہ لوکل گروپ بھی آتا ہے اس کے بعد آپ اگلا ایڈریس دیں گے یعنی جس کو آپ ایڈریس کر سکتے اور اس کے بعد آگے آپ کیا نام دیں گے اور اگر آپ نے اپنا ایڈریس بتانا ہو سولر سسٹم کا تو آپ کیا بتائیں گے سولر سسٹم ایک چھوٹے سے سب آم کے اندر ہے اس گیلیکسی کے چھوٹے سے سب آم کے اندر اس کے چھے میجر آم ہیں پرشیس آم سیگنس آم نورما آم سیکھا جی وہ میں بھی لکھو آم 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 اچھا چھے میجر آم کے بعد ایک سب آم ہے ایک چھوٹا آم ہے اس کا آم ہے یہ سولر سسٹم تو اس کا ایڈریس لکھنے کے لئے آپ کیا لکھیں گے سب آم 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 تو لکھنا کیسے ہے اس کا ایڈریس اگر آپ نے یونیورس میں بتانا ہے سولر سسٹم 30,000 away from the center of the galaxy in orion پر galaxy milky way local group cluster of galaxies observable universe universe ویسا ہی آپ کو ڈریس بتائے آپ میرا لیکچر وان میرا تو آج ہی لیکچر وان ہے بینتھک زون یا ابیسل زون جی ابیسل پلین جس کو بولتے حفظہ you are right اچھا post office number حفظہ جی notes بچے notes تو میں دیتے ہی نہیں ہوں یہ آپ کا نام کیا ہے spog me spog me spog spog my is کا مطلب کیا ہے بچے nur el huda so simply house number three near we solar system universe نہیں نہیں universe نہیں universe کی اندر بھی تو بہت کچھ یہ کون سی language ہے بچے spog my بہت interesting نا یہ سب general science by mian shabhi golden book سے پڑھا ہے پڑھ سکتے آپ اس میں بہت ساری چیز آپ کو اس میں مل جائیں پش تو خٹک صاحب یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے بچے اور میں نے بولا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں تو آپ کو بک فالو کرنی پڑے گی کون سی آپ کو جنرل science and ability بائمی شفیق اس کتاب کو پڑھنا پڑے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ذرا اس کے بارے میں دو چار حیران کن بات ہیں جو آپ کی galaxy ہے milky way اس کا نام ہے اچھا اور جتنی یہ جگہ گھیرتی ہے اس کو کہتے ہیں galactic plane اور اس کے یہ جو باہر arms ہے اچھا اس کی شکل کے بارے میں سن خیر اس کے arms کو کہتے ہیں galactic arms یہ جو offshoot سے اس کی باہر نکلی گلیپٹک arms اچھا یہ چیزیں اب آپ تھوڑا تھوڑا لیکھ شروع کر بچے یہ کوئی گریٹس نے اس طرح کا نام اس کا دیا ہوا پتہ نہیں اب کیا وہ goddesses ہیں مجھے اس کی کوئی proper نومنکلیچر کے بارے میں سمیشن نہیں اس لیے میں تو تھی چھوڑنے کے مون میں نہیں ٹھیک ہو گیا galactic arms اچھا اور اس کے علاوہ اس کی جو شکل ہے that is spiral ویسے galaxies کی تین شکل ہوتی ہیں spiral ہو سکتی ہے elliptical ہو سکتی ہے irregular ہو سکتی ہے ہمارے والی spiral اس کا diameter one lakh light year اس کا center big massive black hole اس کا center سور جس کا center نہیں ہے sun is not sun is not the center of milky milky wave it's the center of solar system no of this galaxy is 13.8 billion years are estimated are estimated in the milky wave جن جن میں سے آٹھ نون ہیں among them باقی estimated ہیں کتنے ہو سکتے ہیں among them eight اور نون جی میں آپ کو تو noise کم آ رہی ہے دانیال آپ میرا سوچیں کہ میں اس طرح سے اس کو ویر کر وہ کٹن لئے ڈلنگ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر میر حمزہ دیکھیں اس میں believe یا دوسری باتوں کا پھر یہ سوال تھوڑا سا out of the scientific topics ہو جاتا ہے کہ aliens ہیں یا نہیں ہیں یا life ہے یا نہیں ہے دیکھیں ابھی تک ہمارے سامنے کو آیا نہیں americans have certain conspiracies کہ they are working on aliens and they have traces of aliens and they have traces of UFOs unidentified foreign objects وہ وو لیکن ہمارے تک ابھی اس کی کوئی as such information نہیں تو وہ توتی ہیں یہ majority کل 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 کو ڈیکلیئر کر دیں ان کو شو کر یں ان کو دکھائیں لوگوں کو کہ یہ alien رہیں یہ ایسے آئے ہیں کچھ چیز پروف ہو تو پھر ہم کہہ سکتا ابھی تک تو ہمیں کوئی اور ایسا پلانٹ نہیں ملا جس پہ ہم رہے کے لائف ہے پینٹرگن کنفرم دیر اگزیسٹنگ ساتھ ان سی آئی ایک کلاسی فائل بچے میں وہ پہ جو ہیں ڈس اگری کرتے ہیں کہ اتنے بڑی انرجی کو کنٹرول کرنا کنٹرول طریقے سے اس کو پروسس کروانا یہ پاسبل نہیں تو اس پہ بھی تھیریز ہیں وہ لوگ نہیں مانتے اس چیز کو تو aliens کے بارے میں تو ابھی یہ چیز جو ہیں نا وہ ناسا شیئر نیوز دی کچھ سناپ آف ایس 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 سپیس انڈ ایس نومل حسن احمد میں بار بار یہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں کوئی کسی پروف کے ساب لکھ ہے آپ نے پیپر لکھنا ہے تو پیپر میں کیا آپ لکھ سکتے ہیں کہ there are aliens ٹھیک جی اور یہ مسیبت ہے ٹھیک ہے ہم ان کے بارے میں off the record باتیں کر سکتے ہیں ہم conspiracies share کر سکتے ہیں دوسرے سے یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا لیکن ابھی ہم کچھ bookish knowledge یہ نہیں ہمارا جس کو پیپر میں share کر سکتے ہیں vote کچھ there is no proof of alien life yet its probability in a universe beyond our reach is very likely بالکل تھی یہ باب درست چلیں جی واپس آئیں milky way کے nearest جو دوسری گلیکسی ہے اس کا نام ہے ان رومیڈا اور future یہ بتایا جاتا ہے کہ milky way اور یہ انڈرومیڈا آنے والے دنوں میں آفٹر five to six کروڑ years ٹھیک ہے جی زیادہ ٹائم نہیں لگے they collide ٹھیک ہے جی ان کا collision ہوگا اور یہ دونوں آپس میں merge ہوں گی اور ایک نئی galaxy form ہوگی جس کا نام ہے یہ proposed ہے ٹھیک ہے جی انڈرومیڈا and milky way will collide in future and new galaxy would form اور اس کا نام ابھی سے نام انہوں نے دے دیا name as milk amida ٹھیک ہو گیا یہ جب لکھ لیں تو بتائیں میر اپنے پاس سے نام لکھ دیتے کیا نام نہیں پسند آیا کیا نام رکھنا ہے شیر زمان کیا رکھنا ٹونی کیا نام دینا تھا میری کی وی ابھی بنی ہے نہیں پینڈ وسیع نہیں چکھ کے پہلے سر کوئی انٹر گلیکٹک نام ہوتا ہاں بشیر انڈرو ملکی سٹار وارز ریفرنس ڈال دیتے done اوکے موڈ بجے آنے چکے گے سارا سوڑ مانا پتہ نہیں یہ کیا ہے جو پینڈو پیپل ساری یہ ملک نام لگ رہا جی ایکسپیکٹڈ کلیزن ٹائم فور ٹو فائیو کروڑ ایرز ایرز نو 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 پرپوز نیم ٹھیک ہے جی اسمان اسلام مغل ٹھیڑی نہیں نیم ہے کہ یہ نہیں یہ کلیزن ہو جائے گا اور جو نئی گلیکسی بنیں گ اس کا نام یو اچھا اب آپ آج جہاں آپ رہتے ہیں اپنے گھر کی بات کریں آپ کے پاس ایک سورج ہے آپ ہم بات سورل سسٹم اس کے بارے بات کریں گے سن ایٹ پلانیٹ اور اس کے آگے ایک کپر بیلٹ ہے اس کے بعد آگے اوٹ کلاوڈ ہے ڈبل او آر ٹی اوٹ کلاوڈ اچھا پہلا ہے مرکری وینس ارث مارس ایم ویم جے سن ہاں محمد احمد you are right یہ ہمیں ہمیں ڈراما ہی کہہ رہے ہیں جب اب کولیشن ہو جائے گا تو ہم نے ہونے ہی نہیں اوڈر جانا ہے what is the purpose of keep it and oot cloud جی میں بتاتا ہوں purpose کوئی نہیں ہے انہوں نے کونسا lecture دینے ہوتے ہیں ملتا ہے ٹھیک ہے یہ سرائن کا کیا purpose ہے purpose سے مراد نہیں ہے یہاں شک یہاں سے مراد ہے exactly سرطورتی ہے یہ cdc اچھا یہ وہ physical چیزیں ہیں جو موجود ہیں میں ابھی بتاتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو پہلے اس کی composition دیکھ لیں اس کے اندر kipper belt میں اور oot cloud کے اندر kipper belt کے اندر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ڈوف پلانٹس ملتے ہیں مونس ملتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یوں سمجھیں کہ یہاں پہ آپ کو frozen gases ملتی ہیں frozen gases کے balls ملتے ہیں اوٹ cloud کے اندر اپنی frozen gases کی debris کا یا small scale جو nebulas ہیں ان کا یہ پورا جھرمت ہوتا ہے ٹھیک ہے there is an asteroid belt between mars and what is card جی اس کو asteroid belt ہی کہتے ہیں وہ ہی بتانے لگا ٹھیک ہو گیا asteroid belt یہ mars اور جو پیٹر کے درمیان پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایسٹرائیڈ اور میٹیرائیڈ میں فرق کیا ہے بھئی فرق یہ ہے کہ ایسٹرائیڈ یہ بھی rocks ہیں یہ بھی stones ہیں بڑی بڑی چٹانے ہیں جو move کر رہی ہیں space کے اندر لیکن ان کی نسبت جو ایسٹرائیڈ ہیں وہ بھی rocky materials ہیں لیکن size کا بہت بڑا فرق ہے جگہ کا بہت بڑا فرق ہے ایسٹرائیڈ ان کا diameter 1000 kilometer تک کا ہو سکتا ہے ان کا diameter maximum 1 to 2 kilometer ہوتا ہے 1 to 1 سے 2 kilometer dia ہو سکتا ہے بس سن لیں یہ کرنے کی رکھیں ایسٹرائیڈ bigger heavenly bodies ہیں as compared to meteorites اور اس کے علاوہ ایسٹرائیڈ 99% آپ کو یہاں پہ ملیں گے between mars and jupiter ٹھیک ہے جی یہاں یہ orbit کو تقریبا فالو کرتے ہیں 100% فالو نہیں کرتے یہاں سے نکلتے بھی ہیں پھٹ بھی کرتے رہتے ہیں باقی چیزے آہ لیکن meteorites scattered ہیں ان کا کوئی fix belt نہیں ہے کوئی fix zone نہیں ہے سائز کا فرق ہے اور zone کا فرق ہے اچھا ایسٹرائیڈ belt یہ کامپوز اس کے علاوہ اس میں کامٹس آتے رہتے ہیں دومدار ستارے انٹر بھی ہوتے رہتے ہیں نکلتے بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے ہیلیز کامٹ بڑا فیمس ہے جن کے ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ آئیسی ہوتے ہیں فروزن گیسز ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے گیسز ٹیل ہوتی ہے جس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ پورا شائن کرتے ہیں ان کو کامٹس اب بولتے ہیں اچھا یہ کامپوزیشن ہے اوورال آپ کے سولر سسٹم کی جس کے اندر آپ رہتے ہیں سن آپ کا سٹار ہے اس کے بارے میں دو چار باتیں سن لیجیے لپے مار لیتے ہیں اس کے بارے فرسٹ اف آل تو جو آپ کا سن ہے نا اس کی ایج جو کلپیلیٹ کی گئی ہے 4.6 بلین ایرز اور یہ ایسٹی میٹیڈ ہے 1 کلومیٹر and 1000 کلومیٹر محمد احمد ایج 4.6 بلین ایرز کلپیلیٹیڈ ہے آپ کو پتا ہے ارث کی بھی اتنی ہے آپ کو پتا ہے سولر سسٹم کی بھی اتنی ہے ٹھیک ہے سو 4.6 بلین ایرز ایج ہے اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی لائف کے میڈل میں ہے اس وقت یہ اپنی لائف کی پیک پہ ہے اس وقت سٹارز کی ایجز ہوتی ان کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی پہلے یہ آپ کے کورس میں شامل تھا اب نہیں اچھا سٹارز جو ہیں ان کی لائف کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی اس وقت یہ اپنے یوت سٹیج میں ہے میڈل سٹیج میں آدھی زندگی گزار چکا ہے آدھی باقی ہے ایج اتنی ہوگیا اور ریمیننگ ایج بھی اتنی ہے 4.6 بھی یا نہیں آئے سٹیج ریمیننگ اپنی لائف کے جس سٹیج سے یہ گزر رہا ہے اس کو کہتے ہیں مین سیکوئنس سن is in its مین سیکوئنس now سن is in its مین سیکوئنس سائز وائز یہ سمال تو میڈیم سائز سٹار ہے سمال تو میڈیم سائز سٹار سن جو ہے اس کے اندر ہر وقت ہیڈروجن کا پروسس ہوتا ہے یعنی جس میں ہائیڈروجن کے دو ایٹمز چڑھتے ہیں دو آئیسوٹوپز ڈیوٹریم اور ٹریٹیم بس سن لیں یہ آگے جا کے کیمیس میں آپ دیکھ لیں ہائیڈروجن کے دو ایٹمز ڈیوٹریم اور ٹریٹیم دو آئیسوٹوپز وہ جڑتے ہیں اور ہیلیم بناتے ہیں they fuse together واپس میں جڑنا اس کو فیوزن کہتے ہیں فیشن یعنی کسی بڑے نیوکلیوز کا ٹوٹنا سپلٹ ہونا ٹھیک ہے جی آٹومک باوم میں ہو رہا ہوتا ہے یہ ہائیڈروجن باوم کا پروسس تمام سٹار سٹار تمام سٹار کا فیول ہائیڈروجن ہوتی یہ ویسے سبسیڈری ایک انفرمیشن ہے دیکھ لیں ہائیڈروجن is the فیول of the stars جب ہائیڈروجن کنزیوم ہو جاتی سٹار آہستہ آہستہ اپنے انڈ کی طرف بڑھتے ہیں بگ نوبا ہوتا ہے ختم ہوتے ہیں بلاک ہولز میں کنورٹ ہوتے ہیں نیوٹرون سٹار میں کنورٹ ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہائیڈروجن is the fuel of the star جب یہ ختم ہو جائے گی star ختم ہو جائے اچھا اس کے جو maximum fusion ہوتی ہے وہ اس کی core میں ہو رہی ہے this is core of the star یہاں پہ maximum fusion max fusion ادھر ہے اور اس کا temperature 15 million degree centigrade تک چلا جاسا ہے ڈیرھ کرو degree centigrade تک اس کے different cores کے different spheres کے different temperature ہے temperature peaks میں لکھوا دیتا ہو core 15 million degree centigrade اس کے بعد اس کی اوپر ایک zone آتا ہے that is called radiative zone پھر اس کے اوپر ایک zone آتا ہے that is called connective zone یہ دونوں basically part ہوتے ہیں photosphere کے یہ دونوں کس کے part ہیں باہر تو نہیں جا رہا میں یہ دونوں part ہیں کس کے photosphere کے اس کے بعد پھر آپ کے پاس آتا chrono sphere اور جو سب سے outer surface ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں chrono یہ میں مٹا مٹا رہا رہا بھی آ ا آ آ آ من ڈیگ ملین ڈگری سینٹیگریڈ فوٹو سفیئر کے اندر تیمپریچر بہت ڈراب کرتا ہے فوٹو سفیئر کا لکھ سی ہوتا ہے فوٹو سفیئر میں تیمپریچر ڈراب کرتے کرتے پچپن سو سے چھے ہزار ڈگری سینٹیگریڈ تک رہ جاتا ہے جانے والے ہیں مریم کون جانے والے ہیں بھائی میں نے بتایا تو ہے ریڈیٹیو زون اور کنویکٹیو زون یہ پارٹ ہیں اس کے سارا سوال زمان جی جی میں سینٹ کروا دیتا ہوں بورڈ کی پکچر ابھی مجھے یہ ٹیمپریچرز لکھا لے نے دی کرومو سفیئر کے اندر کرومو کے اندر ٹیمپریچر چلا جاتا ہے اپ ٹو سفٹی تھاوزند ڈگری سینٹیگریڈ اور کرونا کے اندر ملین دیگری سینٹیگریڈ بچے ایک منٹ جڑا موٹ کریں گے ہلو ہلو بچے اینڈیگریڈ بچے اینڈیگریڈ میں بار بار ارس کر رہا ہوں کہ فوٹو سفیر کے دو پارٹس میں نے بنا دی ہے ریڈیٹیو زون اینڈ کنویکٹیو زون یہ فوٹو سفیر ہے ٹھیک ہے جی فرخندہ is it ok yes or no please okay واپس آئیں sun یہ بیٹا اس کی پکچر پہلے شیئر کریں گے links میں نے مٹانی ہے ٹھیک ہے شجیحہ نقوی فوٹو سفیر کے دو پارٹس ہیں کنویکٹیو زون اور ریڈیٹیو زون ٹھیک ہے جی احمد شاہ جو آپ کی بات ہے کہ فوٹو سفیر کا ٹیمپریچر کم ہے اور اس کے اوپر کرومو کرونا کا زیادہ ہے اور نیچے کور کا بھی زیادہ ہے درست بات ہے آپ کی ٹھیک اوبزورویشن پکٹر بھیج دی ٹھیک ہے نہیں نہیں میں کر لیتا ہوں بلکہ مٹا دیں اس کو نیٹ کریں میں ان کو اس وقت تک بتانے چیز دیس اس کارڈ تھرمل انوملی ابھی تک اس چیز کو کلیر نہیں کیا جا سکا کہ وائر ٹیمپریچر سو ریپیڈلی ڈکریزز ان فوٹو سفیر ٹھیک ہے جی ان وائر اگین اٹس سٹارڈ انکریزنگ ان آوٹر تو سفیرز ٹھیک ہے جی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے دو تھریز ہیں مارکیٹ میں موجود جو کہ ریڈیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس کو پراپر جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ایک ہے مگنیٹک ریکنیکشن تھے کہ مگنیٹک لائنز آف فورسز ریکنیکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی ان دے کاؤز ایمینس ٹیمپریچر جس کو ریڈیکٹ کیا گیا کہ اتنا ٹیمپریچر دوبارہ کرونا میں جا کے وان ملین ڈگری سینٹی گریڈ نہیں ہو سکتا دوسرا ہے پریزنس آف کرونیم آئین ان آوٹر موسٹ لیئر کارڈ کرونا ٹھیک ہے جی اس کے بھی کچھ پروسز ہوتے ہیں جو ایگزو تھرمک ہوتے ہیں اور ہیٹ ریلیس کرتے ہیں ریجیکٹڈ ہیں کہ اتنی ہیٹ نہیں ہو سکتی اور یہ کاؤز کیسے بتائی جائے کہ کور کے بالکل ایڈجیسنٹ جو فوٹو سپیر ہے اس کا ٹیمپریچر زمین آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ابھی تک کلیر کرنا باقی ہے بکارز کنویکشن ریڈیس ریلیس ہیٹ انرڈی انسٹیڈ آف کنڈکشن نہیں جس کو توتیاں بے شک کافی چھوڑی جا سکتی ہیں میں نے اس سوال کو بڑی دفعہ مطلب میں نے گوگل کیا میں نے بڑی جگہوں سے پڑھنے کوشش کی پر دا آنسر ہے یہ ابھی تک کلیر نہیں ہے یہ جو سورج کی ڈیفرنٹ لیئرز کے اندر ٹیمکریچر یا تھرمل انوملیز ہیں نوملی کیا سیچیشن ہوتی ہے نوملی سیچیشن جیسے ارث کی ہے ارث کے کور کا ٹیمپریچر ہائیسٹ ہے کور سے منٹل میں آئیں گے ڈکریز ہو رہا ہے کرسپ تک آتے جائیں گے گریجول ڈکریز ہے کہیں زیادہ ہے کہیں کامل لیکن ڈکریز ہے ٹرینڈ سہیم ہے یہاں پہ ٹرینڈ یہ نہیں ہے جی بالکل اور یہاں پہ ٹرینڈ کیا ہے یہاں پہ ٹرینڈ جو ہے وہ ریورس ہے یہاں پہ ایک دفعہ ڈکریز جاتا ہے فوٹو سپیئر تک چلو بہت زیادہ ڈکریز ہو گیا پھر بھی سمجھا گی پھر کیوں انکریز کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے سو پلیز رائٹ آن بورڈ سر پلیز کیا رکھوں جی اچھا آپ لوگ ایسے کمپٹیبل رہتے ہیں جو پوائنٹس میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا بارہ لیس کو چھوڑ دیں آپ نے ٹیمپریچرز بتائیں یہ چیزیں لکھی ہیں اس کے بعد آپ نے سورج کے بارے میں دو تین پوائنٹس اور ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ سورج جو ہے ٹو ٹونٹی فائیو ملین یئرز کے اندر اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے راؤنڈ دیس سینٹر آف تیگلیکسی کارڈ بلاک ہو نہیں سبا یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں جی نا یا بلکل مون ابھی ڈسکس کریں گے ہم نیکسٹ لیکچر تک تو آپ کو مون کے جو ڈیفرنٹ ٹیمپریچر پیکس ہیں میں آپ کو لکھوا دو گا بتا دیں واپس آئیے ٹو ٹونٹی فائیو ملین ڈیرز ٹو کمپلیٹ ون ریولیوشن ٹو کمپلیٹ ٹو ڈیرز ٹھیک ہے یہ ٹو کمپر ٹو کمپلیٹ ٹو کمپلیٹ ٹو کمپلیٹ کے لئے روحہ لئے سنسپورٹ 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 ہمشتورٹ مباشر سنge اس ورنسپورٹ آر نہیں اس لنا آز فراد احمد احمد لائٹ ایئر یونٹ آف ڈسٹنس ہے یہ میں ٹائم لکھ رہا ہوں ڈسٹنس تھوڑی بتا رہا ہوں لائٹ ایئر جس طرح میٹر کلومیٹر یوز کرتے ہیں نا ڈسٹنس کو میئر کرنے کے لیے اسی طرح لائٹ ایئر جو ہے وہ ایک یونٹ آف ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے یئرز یونٹ آف ڈسٹنس ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اتنا ٹائم لیتا ہے یہ گیلیکسی کے گرد اپنا ایک چکر پورا کرنے سن سپورٹس نہیں جی بلکل بھی نہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہاں تک لکھ لی ہے ٹائم کیا ہو گیا جی اوپر ہو گیا اوکے چلیں یہاں تک لکھیں آج کی باتیں یہی پہ میں فیوز کر لوں یہی سے آگے شروع کریں گے کل باتیں پھوتا ہی ہیں آپ ذرا بک لیں اور اس کو تھوڑا چا پڑھنے کی کوشش کریں تو ملکی وے کے فیچرز جو ہیں وہاں تک آج ہم نے چیزیں ڈسکس کی آپ سٹڈی کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں پرابلم نہیں کریں گی میمورائز بھی ہو جائیں گی اور کوشش کریں اب آپ کے ذمہ کیا ہے ایک ایک دو دو پوائنٹ اور لکھیں اور اچھے بچوں کی طرح ایکسٹینڈ کر کے لے کے ہیں مگنیٹک ویریشنز is caused by due to اب یہ سن لیں مگنیٹک انوملیز ہم ان کو بولتے ہیں مگنیٹک لائنز آف فورسز کی کنسنٹریشن ویری کرتی ہے مگنیٹک سفیر یا مگنیٹک لائنز آف فورسز فکس نہیں رہتی ہیں ایک جگہ پہ آپ ارث آپ کی ارث کی جو مگنیٹک لائنز آف فورسز ہیں وہ بھی فکس نہیں رہتی ہیں آپ کے ارث کا مگنیٹک نورف اور مگنیٹک ساوٹ ویری کرتا ہے this is geographic نورف جوگریفک ساوٹ this is magnetic نورف مگنیٹک ساوٹ ٹھیک ہے جی جوگریفک نورف اور ساوٹ مگنیٹک نورف اور ساوٹ سے مختلف ہے مگنیٹک لائنز آف فورسز کے اندر بیریشنز آتی ہیں فکس نہیں ہوتی سرٹن پیٹرنز کو فالو کر کے ان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں کبھی ادھر نورف تھا ادھر ساوٹ تھا یہ ماضی کے اندر موجود جتنی بھی آپ کی راکس پریزروڈ ہیں ان کے اندر جو مگنیٹک منرلز ہیں ان کی ڈائریکشنز ہم نے پتہ لگایا کہ ماضی میں بھی یہ ڈائریکشن ویری کرتی رہی ابھی بھی کر رہی ہیں مگنیٹک لائنز آف فورسز ایک جگہ پہ فکس نہیں رہتی کنسنٹریٹڈ نہیں رہتی سورج کیوں پر بھی سورج ایک بہت بڑا میگنیٹ ہے سورج کی میگنیٹک ویریشنز چباتی ہیں اس کی وجہ سے اس کی بہت ساری سرپس کے پارٹس ہیں جہاں پہ ہیٹ اوپر تک نہیں پہنچ سکتی وہ ایریا لیس شائن کرتا ہے ٹھیک ہے جی کنویکشنل کرنٹس اوپر تک نہیں آ سکتی ہیں وہ ایریا لیس شائن کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈارک نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی اور باقی ایریا کے نسبت وہ وہ لیس شائن کرنے والا آریہ ہوتا ہے پیچ نظر آتا ہے اس پیچ کا سائز نیر سائز آف آرتھ ہوتا ہے زمین کے سائز کے برابر ہوتا ہے اور یہ میگنیٹک انوملی یا یہ میگنیٹک ویریشن میکسیمم الیون یئرز تک لاسٹ کر سکتی یعنی ایک پیچ اگر آ گیا ہے وہ گیارہ سال تک رہے گا پھر وہاں سے مگنیٹک لائنز آف پورشن دیل چینج ایر پوزیشن اندیل شیفٹ ایٹو سمیر ایلس ٹھیک ہے تو سورج کی سرپس کے اوپر مگنیٹک ویریشن کی وجہ سے جو لیس ڈارک پورشن لیس شائن کرتے ہوئے پورشن ہوتے ہیں یعنی ڈارک پورشن ہوتے ہیں ان کو ہم سن سپورٹس پولتے ہیں ان کا زمین کے برابر سائز ہوتا اور گیارہ سال تک وہ رہتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے میں لکھوا تو رہا ہوں کریں نوٹ فرخانہ جو نہیں نوٹ ہوگا آپ کر چکے ہیں میں رکھ جایا کروں گا ایسا نہیں ہے ایک تو پریشان نہیں ہونا بالکل بھی 11 years 11 years 11 years light years نہیں میں تو سارے کہتے ہیں میں بڑا سلو بولتا ہوں مبشر نقمال کی پر آپ کہہ رہی میں فاسٹ بولتا ہوں چلے میں سلو بولنے گیارہ سال تک دیکھیں جو چیز نوٹ کروانی ہوتی وہ میں کروا دیتا ہوں جو ایکسٹرا انفرمیشن ہوتی ہے آپ کے انٹرسٹ کے لیے وہ میں تھوڑا تیزی سے بولتا ہوں اس پر میں کپ تک ہوں ارث والا پارٹ اس ڈاک پیچ کا سائز آپ کی ارث کے سائز جتنا ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہوں what fossil fuels you discussed fossil fuels کا یہاں پہ کیا لینہ دینا oil, gas, coal ان کا یہاں پہ کیا کام sunspot, dark patch ہوتا ہے فرخندہ اس کو ہم discuss کر رہے ہیں کہ وہ جو dark patch بنتا ہے سورج کی surface کی اوپر اس کو sunspot بولتے ہیں اس کا سائز زمین کے سائز کے برابر ہوتا ہے وہ گیارہ سال تک رہتا ہے یہ information ان کے پیچھے ان کی making کے اندر کیا کیا سائنس involved ہے وہ تو پھر الگ سے ایک topic بنتے ہیں fuel was hydrogen for planets خدا کو خوف کریں fuel was hydrogen for stars ٹھیک ہے جی اور جب hydrogen کے دو atoms مل کے helium بناتے ہیں اس process confusion بولتے ہیں اور اس process کے through بہت energy release ہوتی ہے یہ hydrogen bomb کا process ہے یہ بات ہم نے کی تھی دانیال عمران جی ہے photosphere کے اندر temperature بہت زیادہ reduce ہو جاتا ہے 6000 degree centigrade تک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے ابھی تک ہمیں اس کی region سمجھ نہیں آئی یہ بات میں نے کی اوکے اوکے کی report دیں تاکہ پھر ہم اس کو close اوکے اللہ حافظ ہ بہت سپنید گا موسیقی اوکے